اتنی محنت کروں گا اتنا پیسہ کماؤں گا دیکھو ہلا کے رکھ دوں گا سب کو دوستو سارو خان نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ آخر انہیں کیوں بولی ووڈ کا بادسہ کہا جاتا ہے جی ہاں بولی ووڈ کے بادسہ اور کنگ خان کے نام سے فینس کے بھی اس پوپلر سارو خان کی نئے فلم جوان بوکس اوفیس پر دھمال بچائے ہوئے ہیں فلم نے تیرہوے دن بھی تاورتوڑ کمائی کی ریپورٹ کی مانے تو تیرہوے دن یعنی منگل وار کو جوان نے چالیس کروڑ کا انڈیان بوکس اوفیس بیجنس کیا جس میں سے فلم نے ہندی میں پچیس کروڑ روپے کمائی فلم کی تعریف کرتے ہوئے اب بولی ووڈ ایکٹر بھی آ گیا چکے ہیں وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ فلم کی تعریف میں قصیدے پڑتے ہوئے بولی ووڈ ایکٹر سکتی کپور کا بھی اسی بیچ بڑا بیان سامنا ہے سکتی کپور نے اپنے بیان میں کہا کہ جس طرح سے فلم جوان میں ساروخان سر کے ڈائلو اور ایکسن سین دکھائے گیا ہے وہ آج تک کسی بھی فلم کو لے گا نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی دکھائے گیا ایک بڑی تعداد میں لوگ فلم جوان کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور ہولوں میں فلم کی اور بڑھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ساید ساروخان کا یہ پیار یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کی درسوں کو میں صاف دیکھا جاتا ہے یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہو کہ اس بار یہ فلم لوگ بچنر ثابت ہونے والی ہے فلم جوان نے کئی فلموں کے ریکورڈ بھی تھوڑے ہیں اور اب جس طرح سے فلم جوان تاور توڑ کمائی کر رہی ہے اور آڈینس کے دلوں کو چھو رہی ہے یہ ساروخان سر کی قابلیت اور محنت کو درس آتا ہے ساید اسی وجہ سے انہیں نہ کی بھارت میں بلکہ ویڈیسوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے ہمیں ساروخان سر جیسے ایکٹر پر گرب ہونا چاہیے کیونکہ ساروخان سری بھارت دیش سے ویڈیسوں میں اپنے دیش کا نام اوچھا کرتے ہیں تو دوستو اس طرح سے فلم جوان کا سمرتن کرتے ہوئے ساروخان کی تاریف کرتے ہوئے سکتی کپور کا بھی سی بیچ بڑا بیان سامنے ہیں بھارالوز تو آپ سکتی کپور کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے ہتاہترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد